بڑا اہم سوال پوچھا گیا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے مرد اور عورت کی نماز کا فرق جاننا یہ مردوں کے لئے بھی ضروری ہے اور عورتوں کے لئے بھی ضروری ہے تاکہ کوئی مرد اپنی نماز کے کسی حصے میں عورت کی طرح نہ کر بیٹھے اور کوئی عورت اپنی نماز کا کوئی رکن وغیرہ مرد کی طرح نہ ادا کر لے تو دونوں کے لئے ضروری ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں جو چیزیں جدہ جدہ ہیں جن چیزوں میں فرق ہے ان کو یاد رکھیں تو اس حوالے سے فقائے کرام نے جو تفصیلات بیان فرمائی ہے ان میں غور کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کئی طریقے سے فرق ہے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرتے وقت میں اللہ اکبر کہہ کر کے جو ہاتھ باندے جاتے ہیں تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے اس میں بھی فرق ہے مرد اپنی ہتیلیاں تکبیر تحریمہ کے وقت آستین کے باہر رکھے اور عورت کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ ہتیلیاں آستین یا چادر کے اندر رکھے دوسرا فرق یہ ہے کہ مرد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور عورت دونوں ہاتھ سب مونڈوں تک اٹھائے کانوں تک نہ اٹھائے اس کے بعد میں تیسرا فرق یہ ہے کہ مرد اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندے اور عورت اپنے ہاتھ پستان یعنی چھاتی کے نیچے باندے چوتھا فرق یہ ہے کہ مرد جب ناف کے نیچے اپنے ہاتھ باندے تو دائیں ہاتھ کی ہتیلی بائیں ہاتھ کی ہتیلی کے جوڑ پر رکھے اور چھنگلیاں اور انگوٹا کلائی کے اگل بگل میں رکھے اور بیچ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر رکھے یعنی یہ جو جوڑ ہے اس پر ہتیلی رکھے اور یہ تین انگلیاں یہ اوپر رکھے اور دو انگلیاں یہ دائیں بائیں اگل بگل رہے یہ مرد کے لئے حکم ہے اور عورت کے لئے حکم یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی ہتیلی کو پستان کے نیچے رکھے اور دائیں ہاتھ کی ہتیلی اس کی پشت پر رکھے فرق سمجھے کہ مرد تو تین انگلیاں اوپر رکھتا ہے اور دو انگلیاں دائیں بائیں کرتا ہے ہاتھ کی ہتیلی کے جوڑ پر جو ہے وہ اپنی دائیں ہاتھ کی ہتیلی بائیں ہاتھ کی ہتیلی کے اوپر رکھتا جوڑ پر رکھتا ہے لیکن عورت کے لئے ایسا حکم نہیں ہے عورت صرف بائیں ہاتھ کی ہتیلی کو پستان کے نیچے رکھ دے اور دائیں ہاتھ کی ہتیلی اس کے پشت کے اوپر ایسے رکھ دے تو یہ چوتہ فرق ہے پانچپا فرق یہ ہے کہ رکو میں مرد پورا جھکے اس طرح کہ پیٹ خوب بچائے کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے اور عورت اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں یعنی مرد کی طرح پوری نہ جھکے بلکہ اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں پھر چھٹا فرق یہ ہے کہ مرد رکو میں اپنا سر پیٹ کے برابر رکھے نہ پیٹ سے اونچھا رکھے نہ پیٹ سے نیچھا رکھے اور عورت سر پیٹ سے اونچھا رکھے برابر نہ رکھے اپنی پیٹ سے اوپر رکھے اور ساتھوں فرق یہ ہے کہ رکو میں مرد ہاتھ پر ٹیک ٹیک لگائے یعنی گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لیں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لیں اور عورت ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھے گھٹنے پکڑے نہیں گھٹنوں پر زور نہ دے تو یہ ایک اور فرق ہے ان دونوں کے درمیان آٹھوہ فرق یہ ہے کہ مرد رکو میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے تو انگلیاں خوب کھلی ہوئی ہوں انگلیاں کھلی ہوئی رکھے کشادہ رکھے اور عورت انگلیاں کھلی ہوئی نہ رکھے رکو میں عورت جب اپنا ہاتھ گھٹنوں پر رکھے تو انگلیاں کھلی نہ ہوں بلکہ آپس میں ملی ہوئی ہوں نوہ فرق یہ ہے کہ مرد رکو میں ٹانگیں نہ جھکائے بلکہ ٹانگیں بلکل سیدھی رکھے اور عورت رکو میں ٹانگیں جھکی ہوئی رکھے بلکل مردوں کی طرح سیدھی نہ رکھے پھر دسوہ فرق یہ ہے کہ مرد جب سجدہ کرے تو فیل کر کشادہ ہو کر کے سجدہ کرے اور عورت سجدہ کرے تو سبٹ کر کے سجدہ کرے کیونکہ عورت کے لئے پردے کا حکم ہے تو وہ سمٹ کر کے سجدہ کرے پھر گیاروہ فرق یہ ہے کہ مرد سجدے میں بازو کو کروڑ سے جدہ رکھے پیٹ کو ران سے الگ رکھے ران کو پنڈلی سے الگ رکھے اور عورت جب سجدہ کرے تو بازو کو کروڑ سے ملا دے پیٹ کو ران سے ملا دے اور ران کو پنڈلی سے ملا دے اور پنڈلی کو زمین سے ملا دے یعنی پوری طرح سمٹ کر کے سجدہ کرے پھر باروہ فرق یہ ہے کہ سجدے میں مرد کلائیاں اور کونیاں زمین پر نہ بچائے بلکہ ہتیلی زمین پر رکھ کر کلائیاں اور کونیاں اوپر اٹھائے رکھیں زمین پر ہاتھ نہ بچائے اور عورت کے لئے حکم یہ ہے کہ جب وہ سجدہ کرے تو اپنی کلائیاں اور اپنی کونیاں زمین پر بچھا دے زمین سے ملا دے مردوں کی طرح اٹھا کر کے نہ رکھے اور پھر تیروں فرق یہ ہے کہ جب اتہیات میں بیٹھے تو مرد بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں قدم کھڑا رکھے اور تمام انگلیاں پاؤں کی قبلہ کی طرف ہو اور عورت کیا کرے دونوں پاؤں دائنی طرف نکال دے اور بائیں سرین کے بل زمین پر بیٹھ جائے بائیں سرین کی بل زمین پر بیٹھ جائے اور چودہ فرق یہ ہے کہ اتہیات میں جب مرد بیٹھے تو ہتیلیاں ران پر رکھے اور انگلیاں اپنی حالت پر چھوڑ دے نہ اولیوں کو ملائے نہ اولیوں کو کھولے اصلی حالت پر اولیوں کو چھوڑ دے اور عورت کے لئے حکم یہ ہے کہ ہتیلیاں اتہیات میں جب بیٹھے تو ران پر رکھے اور انگلیاں ملا کر کے رکھے یہ جو موٹے موٹے چودہ فرق ہیں ان کو میں نے آپ کے سامنے رکھا تو مرد اور عورت کو چاہیے کہ اپنی نماز میں جو ارکان وغیر ادا کرے رکو سجدہ وغیر ادا کرے تو ان چیزوں کا خیال لکھے تاکہ نماز صحیح طریقے سے ادا ہو پائے اللہ تعالیٰ مرد اور لکھے